آئیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں تک مقصود ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح میں محروم ہو جاتا وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور اہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح میں انہی میں سے ہوں اور جو سب کے اوپر اور عبد تک خدا محمود ہے آمین لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں خدا من کے پاک کلام کے پڑے اور سنی جانے پر اس کی برکتو آمین آمین یہ بڑی ضروری بات ہے یاد رکھتی اپسطل پاول پاول گیا کہ پاولوس رسول کہتا ہے میرے دواء اسرائیل کی ازادی کے لیے ہے موجی بروییی دوائی موجود بہت سے ایماندار سوچتے ہیں کہ جو ایماندار سوچتے ہیں کہ یہ دواء ک ہے وہ خود ہی نی جاد پاگیں گی اور انہی ابراکنی نارد کیونکہ وہ تو خود کے چنیدی لوگ ہیں اور سب سے زیادہ برکت سے بھری ہو ہیں نو ایتا نیتا ہے لیکن اسی حقیقت میں نہیں ہے اور شاید جب ہم یہودیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم پورے طور پر اس کے کونٹیکس پر نگاہ نہیں کرتے اگر سوچیں کہ کوئی شخص نجاد یافتہ ہو اور برکت سے بھرا ہو تو پھر اس کے لئے دعا کرنے کی کیوں ضرورت پڑے گی اس کے لئے ضرورت نہیں ہے تو پھر تو اس سے درکواس کرنے پڑے گی کہ وہ ہمارے لئے دعا کرے لیکن بیبل مقدس میں پورے سوچ رسول کہتا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ خدا اسرائیل کو نجاد دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب تک امید میں ہے اب تک انتظار کر رہے ہیں یہ روحانی عالم کی بیتر ٹی بی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں کیونکہ وہ خدا کے بارے میں جیلیسی رکھتے ہیں لیکن ٹھیک سے اس کی عزت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکے میں ہیں اور جو یہودی قوم ہے وہ بڑی جیلیسی قوم ہے تو اسے اگر آپ کچھ خدا کے بارے میں برا کہیں تو پھر آپ کو پتھروں سے ماریں میں اسرائیل گیا ہوں اور ہفتے کے روز وہاں ہفتے کے روز کوئی کام نہیں کیا جاتا وہاں پر ایک فرکہ ہے جیسے ارثوڈوکس کہا جاتا ہے وہ بڑے سخت دل لوگ ہیں اور وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے انگلی بھی تچ نہیں کرتے کیونکہ وہ بڑے جیلیس لوگ ہیں اسی لی ان کو سلکے سے نکلنا ہے اور وہ ہزار کدم چل سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف اگر کوئی کام کرتے ہیں ہفتے کے روز تو صرف چرچ جاتے ہیں چرچ نہیں سنگوگ سنگوگ جاتے ہیں اور پھر ہفتے کے روز وہ اپنی لیفت کا بٹن تک نہیں دباتے وہ لیفت میں بیٹ جاتے ہیں اور جیس جیس فلور تک لیفت جاتے ہیں وہ خود چل کے جاتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے سکت ہیں اسماری اگر آپ نے ٹھیک کپڑے بھی نہیں پینے ہوئے تو وہ آپ سے رابطہ منکتا کردے اور وہ بڑے غیور لوگ سمجھتے ہیں آپ کو اور اگر آپ نے ان کے سامنے کوئی ایسا غلط کام کر دیا تو یہ کنیس تو شاید آپ کے لیے ختم ہو جائے سکتے ہیں کپگ کسید آپ کو چھت سنیکال دیا جائے اور اگر آپ کے سنقوک سنیکال دیا جائے شوییو یہ ان کا مذهب ہے یہ ان کاến کلچر ہے اور بائبل مقدس کیا کہتی یسو مرسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اونٹ کو نگل جاتے ہیں اور چھوٹی چیزیں پھینک دیتے ہیں اور بہت سے ایماندار آج بھی مسیحی ایماندار ایسے ہی ہے ہم غیور ہیں по традициям خدا کی غیرت رکھتے ہیں پوچی کنون کی غیرت رکھتے ہیں پوچی چیرک بھی پوچی چیرچ میں جو ساری تردیب ہے اس کی غیرت رکھتے ہیں اور آپ اس ساری غیرت کے لیے کہ مسیحی لوگ اس گ позیرت کے لیے کسی کو بھی بھار سکتے کسی کو بھار نکال سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ مسیحی تالیم نہیں ہے ایک Bombayر درد olhos سکتے ہیں کہ وہ خدا کی غیرت تو رکھتے ہیں لیکن ٹھیک دماغ کے ساتھ نہیں ہکمہ کے ساتھ نہیں آپ یہاں پر کینڈل نہیں جلاتے تاکہ بائبل پڑھ سکے اور آپ کینڈل نہیں جل کر اس کے سامنے دع کر سکتے کیونکہ یہ ترتیب نہیں ہے آپ نے چک دول جایم حسین کرکے چک راست عطا بنا اور آپ نے اولئے 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 اکھنے ایک جگہ پر بھائے ایک جگہ اور یہ سب که اپنی ترتیب ہے ہر ایک شخص که اپنی ترتیب ہے اپنی ترتیب ہے کلیسیان کے چرچیز کے اور بہت سے اماندار اپنی باونڈری کے اندر رہ کر خدا سے برکت پانے چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہم نے بنای ہے شاید اس کے تحت ہم خدا سے برکت پانے ہیں اور پیر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کانون بنالی ہے اس کانون سے باہر نہیں کل سکتے اور اس کے اندر رہیں گے تو خدا برکت دے اور اگر کوئی غیر مسیحی ہماری درمیان آجائے تو ہم شاید اس کو بلکل بی موقع نہیں دے اور پیر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ترتیب ٹھیک ہے اسی ترتیب کے تحت خدا ہمیں برکت دے اور یہودی بی ایسے ہی اور پیر سمجھتے ہیں کہ یہ ترتیب ٹھیک ہے اسی ترتیب کے تحت خدا ہمیں برکت دے اور بیبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک سے خدا کو سمجھتے نہیں اور ہمیں یہ کہنا ہے آئیں مل کر کہیں کہ ہمیں خدا کو ٹھیک سے جاننا ہے کہیں مل کر ہمیں ٹھیک سے خدا کو جاننا ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پارے کہ خدا کو کیسے جاننا جائے اور کوئی انہیں سمجھا بھی نہیں سکتا بیبل مقدسی کیونکہ بیبل مقدسی کہتی ہے کہ وہ اس حلکے میں بڑے باستی بیبل مقدسی کیونکہ بیبل مقدسی کیونکہ بھی جو لے پالک جس طرح یہودی ہیں کہ وہ لے پالک کہلائے گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ سمجھ نہیں پھر اور وہ یہ سارے کام اپنی طاقت سے کرنا چاہتے ہیں جو راستبازی ہے وہ کیسے ملتی ہے اور وہ اپنے طور پر سمجھ چکے ہیں کہ راستبازی کیا ہے خدا کی راستبازی ہے جو ہماری راستبازی سے فرق ہے بہت سے ایماندار اسے سمجھتے نہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں تو راستباز ہوں کیونکہ میں سارے کانون پورے کرتا ہوں اور ہرے ایک چیز کا انکار کرتا ہوں ملوش پشوش سواء کرتا ہوں خدا کی آگے جھکتا ہوں خدا کی بندگی کرتا ہوں خدا کی بندگی کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو دھک کے رکھتا ہوں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں سے می راستباز چاہرتا میں آپ کو ایک خبر سنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں سنانا چاہتے یہ حقیقت نہیں ہے آپ کے کام آپ کو کبھی راستباز نہیں تھرہا سکتے جو کچھ بھی آپ نے نہ کیا ہو آپ کبھی بھی پاک نہیں بن سکتے آپ کبھی بھی آپ کو راستباز نہیں تھرہا سکتے کیونکہ خدا نے راستبازی کے لیے سب کچھ کر دیا ہے یہ آپ نے راستبازی کے لیے نہیں سکتے بلکہ اس نے آپ کی راستبازی کے لیے سکتے اور اس نے اپنی تردیب کے تہت آپ کو تردیب کیا آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی تردیب کیا آپ کا راستبازی کا نکتے آپ سمیزنی سباب celestial اسی لیے راستوازی وہ ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے چھوڑا کی راستوازی کیا ہے یہ آپ کی راستوازی نہیں ہے یاد رکھے آپ سمجھنے سبات کو یہ собственная راستوازی ہے یہ آپ کے کام اور آپ کا طور ترکہ ہے واقعی پر جا کام None کی طرف celebrating اب کہ کام isn bist vlog کمی نیدیدی گیر وہ شکری فیونیدی کری ییسی روی عیمان Sophie ییسی موسیبی بیمان لینے combining بیگلی ایمیمیน tierra جا راستیم یکی کچی گیر تو ک IRAV squared راستوازی کھуда کی طرف سے لاکھر جیسو مسیح سے پیلی جو لوگ تھے پکڑایی آپ رایت آپ رایت پر کمائنا رگی اور شریعت پر چلتی تی اور شریعت سے کوی بی راستواز نہیں ٹھ cinema Ranch کوی بھی نہیں ایک بھی نہیں صرف ایک یسو تھا جو راستواز باقی سب جو تھے راستواز نہیں تھے لیکن وہ راستواز بننے کے لئے کوشش کرتے تھے یسو مسی کے دور میں کیا فریسی راستواز تھے تھے بتائیں ہاں یا نہیں کہیں ہاں یا نہیں راستواز تھے فریسی کیوں نہیں تھے وہ یسو مسی کو جانتے تھے بائبل میں جو بائبل مقدس میں سے کسی ایک باپ کو جانتا ہے یا ایک باپ کو پڑا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے بائبل مقدس میں سے کسی ایک باپ کو جو باپ ما ہے چلی گلہ بیبلی میکنی کی کسی پیش کھڑا ہے سلام باپ ما ہے جو بکا ہے جو بیبلی جو بائبل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور پوری اپنی جو ان کی ترہت تھی شریعت تھی وہ ان کو حفظ کرواتے تھے اور وہ اپنے ہاتھ دھوتے اپنے آپ کو پاک ساف رکھتے تھے دعا کرتے تھے بقائدگی اور بائبل مقدس یسو محسی کہتا ہے کہ فریسی جو ہیں وہ دعا کرنا پسند کرتے تو кто любит молیتے آپ میں سے کون دعا کرنا پسند کرتے ہاتھ کھڑا کرتے فریسیی تزیڑی فریسیی بید دعا کرنا پسند کرتے فریسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی �ρώی ک Ursی. بائبلی که چیلی البودی میسیشیییییییییی کھڑا کھڑا ایمی کھڑا putsدک پر میرای کھڑا یقی بائند اور کبھی کبھی ہم فریسیوں کے بارے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بری لوگ تھے اور وہ خدا کو نہیں جانتے اور یادر کے اس بات کو کہ وہ ایماندار لوگ تھے اور ان کے اندر ایمان تھا وہ چرچ کے خدمت گزار لوگ وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے اور وہ بڑے پاک شخصیات تھے اس وقت اور وہ بڑے پاک شخصیات تھے اس وقت اور وہ اپنے ماباب کو چھوڑا اپنے رشتناتوں کو چھوڑا صرف خدا کے لئے اور یسو نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ دھوکے باز ہیں یہ دھوکا کیا ہے جانتے ہیں یہ دھوکا جو ہے یہ ابلیس کا اکس ہے دھوکے باز دیابل это прообраз زمی ابلیس جو ہے وہ دھوکا دیتا تویسیسوس قال وہ سنی لکاوهو ساتانا واش اتیس اور اسی لئے یسو مرسی نے کہا کہ تم ابلیس سے ہو جھوٹے ہو تم как كیسے شخص اور وہ ہیں پڑھر اور وہ تو اتنے پاک تھے کہ وہ کوئی گندگی گندگی چیز کپڑے کو لگ جائے تو وہ چینج کر دیتے اور وہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے دوائیں کرتے اور نیکی کے کام کرتے اور جو کوئی غلط کام کرتے تو اس کو کہتے نہیں یہ کامات کر یہ غلط کام ہے تو ایسوس ہمو کہتے تو ایسوس ہمو کہتے تو ایسوس ہمو کہتے ہیں کہ اب لیس تمہارا باپ ہے آپ سمجھ رہی یہ کیا بات ہے اگر آپ اس بید کو سمجھ جائیں تو آپ شک ہو جائیں گے کیوں یسوس نے یہ کہا کیونکہ وہ اپنی شخصی راستبازی پر بھروسہ کرتے اور اپنی راستبازی کو خدا کی راستبازی سمجھتے کیونکہ وہ سوچتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی راستبازی سے راستباز چھہریں گے اور خدا سے ورکت پائیں اگر آپ بھی اس طرح سے قانون پورے کر رہے ہیں کیونکہ وہ جس طرح سے قانون پورے کر رہے تھے ایسے کبھی کبھی ہم بھی بن جاتے اور خدا کے قانون پورے کرتے ہیں 10 احکامات جو ہیں اور وہ کوشش کرتے تھے کہ پورے 613 احکامات پورے کریں اور وہ لوگوں پر نگاہ کرتے تھے کہ ہر ایک شخص اس قانون پورے کریں اس طرح سے کبھی کسی گے کرتے interesting کبھی کھتے کے پورے کبھی کوش کرتے کہ کبھی 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 کی کبھی 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 قید داتا کبھی کبھی کبھیاكم پورے کریں ہی؟ ایسے ہی ہے لیکن یاد رکے کہ آپ کے شخصی راستباز نہیں اساما پراویدنسی یا آپ اپنی آپ کو راست باران اچھا لیکن بیبل یہ کہتی ہے کہ خدا کے سامنے کوئی راست باز نہیں ایک بینے اپنی راست بازی سے کیونکہ ایک راست بازی ہے جو خدا کی راست بازی تو کیسے اس راست بازی کو پورا کیا جائے کون جانتا ہے کوئی جانتا ہے کیسے پورا کیا جائے بہت سے لوگ شرماتے ہیں لیکن خدا ہونڈا آپ کو برکت ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں خدا ہونڈا برکت ہے باتت کے بعد میں آپ کے لئے سپیشل برکت کی دعا کروں گا موس Jaci چیستے لئے سمید سے پورا کیا جائے Have been good Jackson تو ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم نے پاک кстати کے لئے جو بیبل میں تنون دیا ان کو پورا کرنا ہے یہ حقیقت نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے راستباز چہرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ حقیقت ہے اور آپ نے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نراز رہتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم راستباز چہر جائیں گے یا پاک بن جائیں گے کبھی بھی نہیں کسی وقت بھی نہیں اور آپ کسی چیز سے بھی برابری نہیں کر سکیں گے کیونکہ راستباز خدا کی وہ صرف ایمان سے حصل کی جائیں گے اور کسی راستے سے نہیں حصل کی جائیں گے تو کیا وہ گنگار تھا کہیں بتائیں تھا گنگار کیونکہ وہ گنگار تھا وہ گنگار تھا وہ گنگار تھا وہ گنگار تھا کیونکہ اس نے ہمارے گنگار لیے تھا کیونکہ اس میں آپ کو دل exper� кру mmm کر سمجھتے ہیں کیونکہ اس دور میں جو صلیبی مہت تھی وہ اذر والی مہت تھی اور جو turn جو گنگار تھے جو گنگار ہوا کارتے تھے جن کو سلیبی موت دی جاتی تھی ان کو تیر تکلیف دینے کے لئے لٹکایا جاتا یہ اس کے گھرانے کے لئے اس کے خاندان کے لئے اس قوم کے لئے عذیت ہوا کرتی اسی لئے سب سے بڑی جو سزا ہے وہ سلیبی موت ہے اور دو جو داکو تھے وہ یسو مسی کے ساتھ تھے جن کوئی بھی ایک اچھا کام نہیں کیا نی ادنگو ایک بھی ایک کام نہیں کیا ہماری سوچ کیا ہے کہ خدا معاف کرے گا کہ آپ ایسی تکلیف دینے زندگی گزاریں کہ خدا تک رسائی کر جائے تو آپ کو وہ نیچہ دے گا لیکن یاد رکھیں اس شخص نے کوئی نیک کام نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا نیجات پانے والا شخص کون ہے преступник داکو ملدیس آپ ایک کام نہیں کیا преступник تو کسی اس کو خوشکبری میرے کہ معاف کیا جائے معاف کرنا سب سے آسان کام ہے اور کئی لوگ نیچات پانے ہی سکتے اگر آپ نے یسی پر ایمان لیای تو یا نیزنی تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ایسا کیا کام کروں کی نیجات پانے کھا تو یہ نیرےالی یہ حقیقت نہیں ہے تو نیچہ دے گا کچھ بھی نہیں کر سکتے نیجات پانے کے لیے دا یا پانیم کنگیم یہ نیرے اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے وہ جی ریبنیتیلی بہگا کیونکہ کئی دفعہ ہم بڑے غیور ہوتے خدا کے لیے отстаیویی تیتیجی پریدانی اور ہم نے اپنی مذبی بندھن باندھے ہوئے ہوتے ہیں تمام ایمانداروں کے لیے سارے احکامات کو پورا کیا نیدیلویشیو اور کرنے والوں کے لیے بلکہ ایمان لانے والوں کے لیے کیونکہ راستوازی صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے اللیلویہ اللیلویہ کیونکہ یسوس کانیس زکون تو کیوں یسوس نے کانون کو پورا کیا کیونکہ اس وقت لوگ کانون پورے کر رہے تھے شریعت لیکن کوئی شریعت کو پورا نہیں کر باتے اس لئے یسوس آیا تھا کہ دنیا کو نچھا تو کیسے اس نے نچھا دی پہلے نمبر پر اس نے ہماری کاتیر ساری شریعت کو پورا کیا کیونکہ آپ نے پڑا ہوگا بائیبل مقدس میں یسوس نے کہا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا کیا اس سے آگے کسی نے پڑا ہے کہ کیا لکھا ہے وہاں پر تو اماندار کہتے ہیں یسوس نے تو شریعت پوری کر دی اس لئے ہمیں بھی شریعت پوری کرنے ہیں اور شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل بھی شریعت کو جانتے نہیں ہیں اور جو شریعت ہے اس کے قانون جو ہے 613 اکامات ہے اور میں ان میں سے ایک قانون آپ کو ایسا بتاؤں جو ہر روز آپ توڑتے ہوں گے جو کوئی اپنے گھر میں ٹوائلت جاتا ہے میں جاتا ہوں کون کون جاتا ہے اپنے گھر میں ٹوائلت آپ کے پاس یہاں ٹوائلت ہے تو جانتے ہیں کہ ان کے قانون کے مطابق ٹوائلت کہاں جانی اور کہاں رکھنی ہے جنگل میں بھی آبان میں آپ کو ایریے سے باہر جانا ہے اور باہر جا کر آپ نے یہ کرنا ہے اور یہودی ایسا ہی کرتے تھے اور پھر کھڑا کر کے اس کو اپر مٹی ڈالتے تھے تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پاک نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں کیونکہ قانون کے مطابق شریعت کے مطابق ہم نہ پاک ہیں تو پھر آپ چرچ بھی داخل نہیں ہو سکتے یہ تو صرف ایک ہی قانون کی میں بات کروں اور میں آپ کو اور میں آپ کو تمام 613 جو آپ نے شاید آج بھی توڑے اور ایک اور کانون اور ناپاک اور کمزور شخص جو ہے وہ خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو بائبل میں معلوم ہے کہ ناپاک کون ہے جانتے ہیں ہم سب آپ میں سے کوئی بھی ایک یہودی ہے کوئی ایک بھی یہودی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے مطابق خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور آپ کو تو باہر بٹھانا ہے اور مارنا ہے اور بہت سے ایسے قانون ہیں جس کو ہم نے باؤنڈریاں بندھن باندھا ہوا اور شاید کچھ ہمیں غرض ہی نہیں کرتے اور کعیی ایسے قانون ہیں جس کرسکم یهودیک Paradise ہیلیوییییی یکس فیتومین کنی Legend السپوال اور کیون کرسکم کرسکم کنی ونشان یکس ری باچک چیز کنی باب هاک � لکه یہا صدا اور جہاں یہ لکھا ہے کہ میں کانون پورا شریعت پوری کرنے آیا ہوں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا ایک نکتہ ہے اور ایک شوشہ بھی ادھر ادھر نہ ہوگا اس وقت تک کہیں اس وقت تک جب تک کہ پورے کانون پورے نہ ہو جائیں سارے کانون کو ییسوس طونی کا مشکلہ امین کانون ب�로ہند کانون پورے کتک جب تک جب تک جب تک کانون پورا نمید Закон был в действии но Иисус его исполнил и тем самым остановил его Теперь все люди оправдываются не законом а только лишь верой в Иисуса Христа Аллилуйя Это и банк это благословение для нас اور یہ شاتمانی ہے ہماری بھی ہماری بھی ہماری بازوک کاملیکن میرل یہ بھی یزیر فشروحی ہے 2 Коринфянам 3 2 Коринфянам 3 6 9 2 Коринфянам 3 6 6 6 3 6 6 6 6 6 8 9 9 9 9 9 10 11 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 14 14 15 15 16 17 14 15 15 15 15 16 16 18 16 17 18 18 18 18 19 19 18 18 18 18 18 19 19 20 22 22 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 24 20 21 22 23 23 24 27 28 28 29 29 29 20 22 25 22 23 25 25 26 26 26 26 25 26 26 یہ سancیہ каким قانونありا ہے یہ ہے اس سجده یہ سجدہ جب اومین ہے یہ سجدہenin ہے اجل даже سیر حقیق کے قائدھر مجھ� Monroe میں کر stem کی مناد کر رہا Cross کررہا聲 کر رہا اور میں آپ کو کھے رہا ہے کہ آپ خبصوری defence آپ کو پھر دیگر تک کررہا یہ اس سجدہ یہ سجدہ اس سجدہ یہ ح creation ج barr hall ہے کہON یہ حtzہ ہے یہاں اللہ علیہ ہے regulی کرنے جو ہم کے نہیں گینکہ کہنے وہاں ہے گینکہ کیونکہ مقدین اور گینکہ اور یا ů نичтожества کہ خدا نے میرے لئے سب کچھ کر دیا اور ہم شفا کے لئے دعا کرتے со словами ہاللیلویہ اور ہم نارے لگاتے ہاللیلویہ یا پرینیت بگم اور میں نے خدا کو قبول کر لیا یسوس любит меня یسوس مجھ سے پیار کرتا такой какой я есть اور جیسا میں ہوں ویسے ہی پیار کرتا اور جیسا میں ہوں اس نے مجھے نجات دے دی вот это служение دوха یہ برکت کی عبادت ہے اور پھر سارا چر جو آئے شادمانی سے بھر جاتا ہے ہم دعا کرتے کہ روحل کچھ آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں وہ خموشی سے بیٹھا رہے اور روحل کچھ کو کہتے ہیں کہ ہم نے تیر کو اتنا ٹائم دے دیا ہے اور اتنے سے ٹائم کے اندر اسمان کھل اور اتنے سے ٹائم کے اندر شفا کو جاری کر لیکن اس ٹائم سے اوپر نہیں جانا اور باقی پھر ہم خود دیکھلیں گے یہ مسیحی بندگی ہے سلجنے دوха روحل کچھ کی пусть دوح سویتوی دی اور میری شادمانی دیکھیں دوحу سویتوی جب ہم بندگی کرتے ہیں دل کھول کے تو خدا کا روح نازل ہوتا ہے اور پھر وہ برکت دیتا ہے اور بہال کرتے ہیں میری خواہش کہ کسی شخص کو بھی سزا نہ بھی آپравدائی چلویک ہر ایک شخص نجات پائے اور شاید یہاں پر بہت سے لوگ گناہ کر کے غلطیاں کر کے خدا کے ساتھ میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں وہ سب نجات پا جائیں اور اس کے لئے مجھے کچ نی dozens که کنی 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 آ کنی 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 کهن کنی 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 کن اور میری خانچ کونیے یا فرامید Mudがی Asklane سرکت کونیی میریم کنیمی blevformation کونی خانین کونیِ یا لی جنگی کب جنگی کبی جنگی کیسی من کمی نہیں کبیی آنگی rechtsانگی شکر کیونکہ تم WSIum جز کی کیونکہ جز کی جز کی جز کی جز کی کسی جباری باری رہیئی ہے Xیدی بهчики Mظی کنی، گرکا کنی، کسی کنی قامتی Cow reperیداری ہے چیز هیتی به پر جایی سیدی آشانی جایی دکی ر کنی آملیت کنی، محبی طور پری ایمان رکھنا کہ ف ایمان رکھنے چیزیں محبی کری پری ایمان رکھنے می ایمان رکھنے گا ایمان رکھنے فجرف كان جمی جمین لوگ handsome چیزم ت mathematical ایمان رکھنے تیپا چیز طور پریج کچی AK ấy چیزRe کچیش جای کچی مغیر سیسی لیکن یہ روح کی سرگی میں کیوں لوگ ایماندار ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد ڈھل جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں کیوں کہ وہ ایمان سے ہٹ جاتے ہیں правда же حقیقت ہے یہ اور آپ اگر ایمان میں قائم رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نکالے نہ اور برکت جاری نہ کریں اور پھر آپ خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں нет обычно ты ходишь в поражении в осуждении کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ شروع شروع میں تھوڑا سا جوش تابی تھنڈا پڑتا چلا جاتا جوش آپ اور پھر اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ ایک گناہ دوسرا گناہ اور گناہ پر گناہ کیا جاتا اور پھر روح کچھ کام کرنا چھوڑ دیتا لیکن اگر آپ ہمیشہ ایمان رکھیں گے زناچہ تیف دوح تو اس کا مطلب ہے اور پھر روح کام کرنا چھوڑا 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 اور پھر آپ حقیقی زندگی میں زندگی گزار سکیں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے بایبل مکدس но я его не раскрыл нет времени я понимаю время нет но я должен еще одно مکدس پالور سسول کا لکھا گیا گلتیوں کے نام خص پیرہ ستیخ پیتا ستیخ پیلی آیت سے پیلی آیت سے مکدس پالور سسول کا لکھا گیا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام خط پانچمہ باب پہلی آیت سے چند آیات لکھا ہے فرزند مسیح نے ہمیں ازاد رہنے کے لئے ازاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو دیکھو میں پالور تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم خطنہ کرواؤگے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ میں ہر ایک خطنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے تم جو شریعت کے وسیلہ سے راستباز تہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم کیونکہ ہم روح کے باعث امان سے راستبازی کی امید پر امید پر آنے کے منتظر ہیں اور مسیح اسو میں نہ تو خطنہ کچھ کام ہے اور نہ نہ مختونی مگر امان جو محبت کی راست سے اثر کرتا ہے آمین 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 یہ زبردست خوشخبری ہے очень мощно بڑی ضروری خوشخبری اور بہت سے اماندار اسے نہیں سمجھ پاتے اور بائبل ہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو خطنے کے لیے یعنی اس رسمات کے لیے تیار نہ کرو اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم گناہ نہیں کریں اور زکون شریعت کے تحت پہلوس سسولی کہہ رہا ہے جب تم شریعت سے نکل گئے تو پھر کیوں شریعت میں جاتے اس لیے کہ اگر آپ شریعت کے ماتا ہے تو نہ چاہتے تو پھر غلام ہو اور وہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ شریعت کو پورا کرو تو پھر میرے پاس آپ کے لیے فضل نہیں ہے اور پھر آپ مسیح کے فضل سے محروم ہو جاتے ہو اور پھر آپ مسیح کے فضل سے محروم ہو جاتے ہو اور پھر میری زندگی بدل گئے اور پھر میری زندگی بدل گئے اور پھر میں اس طرح سے چلنا شروع گئے جس طرح خدا چل جانتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا نہیں سمجھتے почему Христос не действует в вашей жизни کیوں یسو ہماری زندگی میں چلتا پھر تا نظر نہیں آتا и благодать سرپ فضل نہیں ہے вы поймیتے دрузیا ہم نے یسو کا یکین کیا ایمان رکھا ہم خدا کے بیٹے اور بیٹے ہم اس کے وارث ہیں اور اسمانی بادشاہت کے وارث اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاک لوگ ہیں بلагоسلوین پرکت سے بھرے لوگ سب جو خدا کے پاس سونا چاندی ہیرے جوارات ہیں وہ ہمارے ہیں ہم اس کے وارث ہیں تو پھر کیوں غربت ہے ہمارے پاس یہ جواب ہے اس کا آپ شریعت کے قانون پورا کرنا چاہتے ہیں جو سے کچھ کیا ش familی ہے اور آپ یہ سمیتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو کھد خدا ہمیں برکت دے گا اور یہ سمیتے ہیں ہم خدا کرنگے اسی سوچ سے کبی برکت نہیں ہے اور چید کرنگے اگر آپ کھد خدا پر یکینے کھر آنکھا توک کھد خدا کرنگے سلام اللہ مجھے هذا مجھے پر مبعد کی ہمیاری نیست می رب Then iییی س Bliss. کوئی پر دیگیگی کٹی گیر نے کندی خوبی دیگیی آنیا پر آنیا پر آنیا کندی گیر Superintendent نیست زیادی و theories ایمی ایسی کنید ایمی ایمی ایسی کنید ایمی 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 ایم اور میں نے لائٹ جلا کر بائبل پڑھی تو کیا ہے کہ تاریکی کو ختم کیا میں خود سے یہ اندھیرے میں پڑ نہیں سکتا اسی طرح یسو کا نور ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم تو تاریکی میں چل رہے ہیں اور شاید آپ کپ کپاتے ہوں گے خدا کی حضوری اور شاید کھونہ ہوں کی محفی مانگتے ہوں خدا کی حضوری یہ ہے حقیقت یہ سب کچھ ہونا چاہیے но не в это لیکن صرف یہ نہیں اور شاید جو کچھ آپ کانون پورے کرنا چاہتے وہ بھی کوئی بری بات نہیں но свет تو не появится لیکن اسے راستوزی نہیں اور راستوزی کے لئے پاک تہہرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا что کچھ وکلٹ وکلٹ کچھ آپ کی باتن اون کرنا اور آپ دیکھیں کہ راستوزی کیا ہے کون جانتا ہے خریصت سے ہی خیر، ہمارا نور ہے اور ہماری راستوزی ہے لیکن آپ کچی ایسی سیچویشن میں جا رہے ہیں آپ نے گناہ کیا ہو یا نہیں کیا لیکن آپ گناہگار ہیں اور بابیلی ایسی کیسا ہے لیکن اگر آپ یسو مسی میں ہیں یا ص ubی یسو مسی میں کیسا ہونا ہے ایمان سے تو grows Only حد spectacular حد کچھ بیٹی بر کریрам أنتم وغ schreiben جمال ایسوس انتم وغی ridic مرد ش למ� اللہ 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 یہ خوش کبریہ میری اسیسی آپ کو اسی جانن کی زیادہ اور یہی آپ کو نور مجھلاتی آپ کا ایمان یسو مسی می ایمان یسو مسی می ایمان یسو مسی کی نام اور پیر اس گرسی تاری بیماریا آپ کے پاس سے ہٹی چلی جائیں ہٹی چلی جائیں دیمانی بیس تاری کی سب آپ کو چھوڑتی چلی جائیں کیونکہ بیس وہاں ہوتا ہے جہاں تاری کی ہے لیکن جہاں روشنی ہے وہاں کوئی تاری کی نہیں ہو سکتی اگر آپ پورے طور پر پاک بننا اور گناہوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں تو ایمان رکھے یسو مسی کی کفاری پانا اللیلویہ اللیلویہ поэтому я вас всех благословляю дорогی سی کلام کی برکت سے میں آپ سب کے لئے برکت چاہتا اور خدا کا رحم خدا کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے آمین